سنگین غدداری کیس خصوصی عدالت کا جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم سابق حارمی چیف بارائن سے غدداری کا جرم ثابت خصوصی عدالت میں دو ایک کی اکثریت سے فیصلہ سنایا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا دیفنیٹلی اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا کیونکہ اس میں بے شمار لکونہ زین اور سبریم کورٹ میں اس کو بھی چیلنج کیا جائے گا لیکن سب سے بنیادی سوال یہاں پر یہ اڑتا ہے کہ اگر آپ اکیوز کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں دیتے جو کہ پاکستان کی کونین میں اس چیز کی بقاعدہ زمانت دی گئی ہے پرویز مشرف کے وقیل کا خصوصی عدالت کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان رضا بشیر کہتے ہیں ملزم کو فیر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا عدالت نے جلد بازی میں حتمی دلائل سنے وغیر فیصلہ کیا پرویز مشرف کے سابق وقیل اختر شاہ نے سزائے موت کے فیصلے پر ریفرینڈم کرانے کا مطالبہ کر دیا کانونی ماہرین بیٹھ کے اس کا تمام جو لیگل اور پولیٹیکل اور اوورال نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ جڑے جو امپیکٹ ہے ان کو ہم انیلائز کر کے اس کے بعد ایک حکومتی بیانیاں میڈیا کے سامنے لائیں گے حکومت لیگل ٹیم کے ساتھ اس فیصلے کے قانونی اور سیاسی پہلو کو دیکھے گی تفصیلی جائزہ لینے کے بعد حکومتی بیانیاں سامنے لائے جائے گا معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کا بیان وقت کے تقاضے ہوتے ہیں ملک کو جوڑنے کی ضرورت ہے ایسے فیصلے جس سے فاصلے بڑھیں تقسیم بڑھیں قوم اور ادارے تقسیم ہو ان کا کیا فائدہ فواد چودری نے سوال اٹھا دیا اس سے انشاءاللہ تعالی مستقبل میں آئین توڑنے کی روایت ختم ہوگی یہ وہ فیصلہ ہے جو آج سے اگر پچاس سال پہلے دے دیا جاتا تو پاکستان میں کبھی مارشلہ کی لانت اور مارشلہ کی نحوصت مسلط نہ ہوتی نون لگ نے مشرف کو سزائے موت کے فیصلے کو خوشائن قرار دے دیا احسن اقوال کہتے ہیں اس سے مستقبل میں آئین توڑنے کی روایت ختم ہو جائے گی فیصلہ پچاس سال پہلے آتا تو کبھی مارشلہ کی نہ ہوسط آتی نہ مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوتا جمہوریت بہترین انتقام ہے پرویز مشرف کو سزائے موت کے حکم پر بلاول بھٹو کا رد عمل اپنی والدہ شہید بن عزیر بھٹو کا قول دہرا دیا پرویز مشرف بن عزیر بھٹو قتل کیس کے بھی مرکزی ملزم ہے مشرف کے سزائے موت کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے انہوں نے ایک نہیں دو مرتبہ سنگین غداری کی معروف قانوندان اور پیپلز پارٹی راہنما اعتزاز احسن کہتے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف جنرل مشرف کو ہٹانے کے مکمل مجازتے ملزم کو فیر ٹرائل کا بھرپور موقع ملا اور وزیراعظم عمران خان سوزلان کے شہر جنیوہ پہنچ گئے گلوبل ریفیجی فورم سے خطاب کریں گے فورم کے نقاد یو این ایچ سی آر کے اشتراک سے کیا جارہا ہے وزیراعظم اقوائے متحدہ کی قیادت سمیت عالمی رہنماوں سے ملقاتے کریں گے عمران خان کو پناگزینوں کے لیے پاکستان کے خدمات کے اعتراف میں فورم میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے